اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچی بات ویدیس کے نیازی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم علی ناظرین ملک میں جاری سماجی اور معاشی مشکلات اور ملک و درپیش چیلنجز پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینے تجزیہ کار اور سینئر صحافی سردار خان نیازی صاحب ناظرین بڑھتے ہیں آج کی سچی بات کی طرف ڈی جی آئیس پی آر لیفٹینن جنرل احمد شریف چودری نے کہا ہے کہ حق خدرادیت کی جد جہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹینن جنرل احمد شریف چودری نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان خدرادیت کی منصفانہ جد و جہد میں مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن علاقے کے عبادیاتی دھانسے کو تبدیل کرنے کے لیے بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ان کو کہنا تھا کہ سال دوہزار چوبیس کے پہلے ساتھ ماہ میں کاؤنٹر ٹرریزم کے آپریشنز کے دوران ایک سو انٹالیس بہادر افسران اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لوہیکین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے مکمل طور پر فوکسٹ ہیں ڈی جی آئیس پی آر نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشتگرد اور اس سے جڑی دہشتگردی کے خاتمے تک جاری رہے گی کاؤنٹر ٹرریزم اور فوجی آپریشنز کے علاوہ جیسا کہ پہلے کہا کہ افواج پاکستان بلکسوس پاکستان آرمی عوام کے لیے سماجی اکنومی پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے ان میں بہت سے فلاہی کام ہیں جیسا کہ تعلیم، سہر، فلاہ و بہبوت، معاشی قلد انحساری اور دیگر شباجات کے پروجیکٹس جو فوج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تاب ان سے مکمل کرتی ہے جی ناظرین ڈی جی آئیز پی آر کے جانب سے آج ایک بار پھر سے بڑی امپورٹن پریس کانفرنس کی گئی ہے اور سارے ایسپیکٹس کو دوبارہ سے ٹچ کیا گیا ہے کمپریہنسیو پریس کانفرنس جس میں ڈیٹیلڈ انہوں نے انیلیسیس کیا ہے آج کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا پر جاری پروپاگنڈا ہے نو مائی کے واقعات ہیں اس کے علاوہ جو پولٹیکل ایکٹیوٹی گراؤن پر چل رہی ہے اس کو بھی انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے ناظرین پولٹیکل جو کشمکش ہے وہ تو جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوابی کا جلسہ اس کے بعد اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے خواہش مند ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا دھرنا بھی جاری ہے ان کے مطالبات بھی اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو انٹرنیشنل معاملات ہو رہے ہیں ان کو بھی کچھ ٹیچ کریں گے پروگرام میں ڈی جی ایس پی آر نے پرس کانفرنس کرتے ہوئے نو مائی کے جو ملزمان ہے نو مائی کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے وہ ایک بار پھر سے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ واضح موقف ہے اس موقف میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی پاک فوج کے افسران اور جوان ملک کے متوسط طبقے سے اور غریب خاندانوں سے آتے ہیں اشرافیہ سے نہیں آتے شہدہ کی جو بے حرمتی کی گئی وہ کرنے والوں کا ان کو بالکل بھی کسی صورت معاف نہ کرنے کے حوالے سے آج ایک بار پھر سے کنفرمیشن دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک بڑے امپورٹنٹ دن ہے آج پانچ اگست جو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے کشمیریوں کے حوالے سے آج یوم استحصال کشمیر بھی بنایا گیا پورے ملک کے اندر چونکہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ایک مظلوم طبقہ بن کے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے لیکن کشمیریوں کے ساتھ جو معاملات اب تک چلے آ رہے ہیں ان کو الفاظ میں بیان کرنا is not enough ان کے لیے کوئی solution نہیں نکالا گیا کوئی permanent ان کو ریلیف آج تک نہیں ملا ان کو آزادی نہیں ملی اس حوالے سے بھی آئمی چیف نے کہا ہے کہ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے افواج پاکستان کشمیری عوام کے حق خدرادیت کی حمایت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کشمیریوں کو ان کی تمام قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتی ہیں اور ان کی مکمل حمایت کے عظم کا عیادہ کرتی ہیں دوسری جانب ناظرین جس کو پچھلی پریس کانفرنس میں ڈیجیٹل دہشتگردی کہا گیا تھا آج پھر اس پوائنٹ کو ایک بار پھر سے ٹچ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے خلاف منظم پروپاگینڈے اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا ہے اور بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ بڑھتے جھوٹ اور پروپاگینڈے کے پیش نظر ہم نے تواتر سے پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اب فوج کا نکتہ نظر بھی ہر کچھ دن کے بعد دوبارہ سے سامنے آئے گا اور اس بات کو ریفرش کیا جائے گا کہ ڈیجیٹل دہشتگردوں کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی اس کے بعد بڑے امپورٹنٹ ایک بلوچستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو نگلیکٹ ہوتا رہا ہے اگر ان ریالیٹی اس کو غور سے دیکھا جائے تو اب اس کے پیچھے نیگلیجنس کے ذمہ داران کون ہے اس حوالے سے بھی پروگرامز بھی اکثر گفتگو ہوتی رہی لیکن ایسے بیک ورڈ علاقے یا بلوچستان کی اگر بات کی جائے خاص طور پر کمپیرٹیولی باقی تیج صوبہ کے بلوچستان کی عوام کی ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ ان کو اپنا حق نہیں ملا جبکہ بلوچستان the mineralization aspect بڑا important ہے وہاں پہ مادیات اور پاکستان کو بلوچستان نے بہت کچھ دیا ہے اس حوالے سے بلوچستان کے جو important aspect سے ان کو بھی چھڑا ہے دی جی ایس پی آر نے انہوں نے کہا ہے کہ طلبہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے بلوچستان کے اور وہاں پہ ایک جامع scholarship program شروع کیا ہے جس میں پاک فوج کی جانب سے تعلیم کے ساتھ تمام سہولیات اور اخراجات بھی فراہم کر رہے ہیں ناظرین اس press conference میں جو بلوچستان کا aspect ہے اس کو بھی program میں تھوڑا سا discuss کریں گے آگے جا کے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں تو بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد صاحبہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نواز پولیسیاں ان کو لے ڈوبی ہیں حسینہ واجد صاحبہ ریزائن کر کے بھارت روانہ ہو گئی ہے استیفہ دے کر انڈیا چلی گئی ہے اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے سیول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد یہ پرتشدد مظاہروں کا سلطلہ شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے مجموعی ہلاکتوں کی دادا تین سو تک پہنچ گئی اور اب اس کی بیسیکلی یہ ایکچولی ہے کیا کہ انیس سو اکتر کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں تیس فیصد کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی ماہ سے یہ احتجاعت جاری تھا سیول نافرمانی کے اعلان کے بعد پرتشدد کا روائیوں میں اضافہ ہوا جس کے بعد یہ اوورال کیاوس کریئٹ ہوا اور الٹیمیٹلی کل پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی لوگوں نے دھاوا بول دیا جس کے بائیس جو پرائم منسٹر ہے حسینہ واجید انہوں نے آج ریزائن کر دیا ہے اور جو فوج ہے وہ وہاں کی اب آنے والے معاملات سنبھالے گی اور اگلی گورنمنٹ کا تعیون کرے گی تو اس حوالے سے بھی عالمی سطح پر پاکستان پر کیا انفلوینس ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ پروگرام میں گفتگو کریں گے بہرحال ہم پروگرام کا آپ کو بتاتا چلو ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں امان اللہ کنرانی صاحب سابق صدر پاکستان بار کونسل سپریم کورڈ بار کونسل ہیں اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں ہمارے پروگرام میں خان صاحب اسے اکثر ہم نشیست ہوتے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پولٹیکل معاملات پر اور قانون کے معاملات پر ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سر ہم قصہ تشریف رکھتے ہیں ہوریت رہنما امتیاز وانی صاحب کشمیر کے ایشو پر بات کریں گے ناظرین کچھ آپ کو دکھاتے چلیں کہ کشمیر کے ایشو پر صدا خان نیازی صاحب کی بھی ایفرٹس کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے خان صاحب نے جو دور حاضر کے پرائیم منسٹر ہے آزاد کشمیر کے ان کے ساتھ بھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہم نشیست ہوئے اور کشمیر کے ایشو پر بات کی یہ جو یوم استحصال ہے یہ جو آرٹیکل تین سو ستر کا معاملہ ہے یہ جو کشمیر کی آزادی ہے کشمیر کی جو خدرادیت ہے یہ جو کشمیر کی حیثیت ہے اس کی بہالی کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی اس کے علاوہ جو صدر 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 وزیراعظم گزرے آزاد کشمیر کے ان کے ساتھ بھی اکثر خان صاحب بیٹے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکچولی پریزیڈنٹ صدردار مسعود خان صاحب اس کے نائی صاحب کے ساتھ پروگرام میں کیا بات کر رہے ہیں کشمیروں کے مسائب کے حوالے سے کہ it is not just a matter of 5 اگست 2019 اس سے پہلے بھی کشمیروں کے ساتھ یہی معاملات چلتے آئے ہیں لیکن ابھی تک وہ آزادی لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ آپ کلپ دیکھیں اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھیں گے سب سے زیادہ دکھ جو ہے اس وقت وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہے ہندوستان نے ان کے اوپر ایک منظم حملہ کیا ہے اور سات لاکھ فوجی پہلے سے موجود تھے اس کے بعد پانچ اگست سے پہلے انہوں نے تقریباً قسطوں میں تازہ دم دستے لائے وہاں کو تقریباً ایک لاکھ ہسی ہزار اور اس بھاری فوج نو لاکھ کی فوج سے انہوں نے نہتے کشمیریوں کے اوپر حملہ کیا ہے ہر گھر ماتم قدہ بنا ہوا ہے ہر گھر ایک سب جیل بنا ہوا ہے لوگوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے پیاسا رکھا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے نوجوانوں کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں دس ہزار کے قریب لوگ جو ہے وزیر حراست ہیں پہلے جو ہے انہیں ٹیمپریری شیلٹرز میں یہاں وادی کشمیر میں رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو دلی لکھناو آگرہ اور بنارس میں منتقل کر دیا گیا ہے بڑے بڑے جیلوں میں جو بدنا میں زمانہ جیل ہیں تو یوں سمجھے کہ اس وقت نہتے کشمیری یہ مسلہ فوج جو ہے نولاک کی مسلہ فوج کے رحم و کرم پہ ہیں اور یہ بہت برحم فوج ہیں تو اس لیے جذبات سے آگے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے اوپر اور پورے آزاد کشمیر کے اوپر بلکہ دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں ان کے اوپر ایک حملہ ہے کیونکہ ہندوستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کشمیریوں کے اوپر صرف اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کہا ہے کہ ہم کشمیریوں سے ان کی زمین چھینیں گے وہاں لاکہ ہندو آباد کریں گے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ سکونت کے ملازمت کے تعلیم کے یا ملکیت کے وہ ان سے چھین لیں گے جی تو ہندوستان کی ہمیشہ سے یہی حکمت عملی رہی ہے ناظرین کے کشمیریوں کے جو حقوق ہیں وہ ان سے چھین لیے جائیں گے لیکن کشمیریوں کے حوصلے کو بھی ہم داد دیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی آزادی کی جد و جہد سے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی اور ہمیشہ سے قربانی دی اور آج تک وہ اپنی آزادی کی یہ جنگ لڑے ہیں لیکن یہ سلیوشن پرمننٹ کیوں نہیں نکل رہے پروگرام میں جانیں گے بیرل ایکس پرمینیسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ خان صاحب نے جو بات کی اس میں راجہ صاحب تو بہت اپٹیمسٹک نظر آ رہے تھے کہ آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا مزید انہوں نے کیا بات کی کشمیروں کے حوالے سے ملاجزہ کیجئے پھر آگے بڑھیں گے میں نے نہ دیکھی میرا بیٹا دیکھے اس نے نہ دیکھی اس کا بیٹا دیکھے گا لیکن آزادی کا سورج طلوع ہونا ہی ہونا ہندوستان اس خطے کے اندر اپنے آپ کو بریٹش راج کے سکسسر سمجھتا وہ ایک ابرتیو سیاسی اور اقتصادی اور فوجی قوت جس کے جارانے آزائی میں اپنی سرادوں سے بھائی یہ جو قوتیں ہوتی ہیں یہ آسانی کسا زمینی قبضیں نہیں چھوڑتی ہیں یہ ان کی یہ سائکی ہوتی ہے اگر وہ زمینی قبضیں چھوڑیں تو ان کی وہ جو اٹھانے وہ رکھ جاتی ہے کہ نہیں بھئی اس ملک پہ اہلیت صلاحیت نہیں ہے یہ کوشش کرے گا بیٹو آج کر رہا ہے نہیں اس سے زیادہ مودی اور کیا کرے گا اب وہ کہنا میں نپان بم تو نہیں پھینک سکتا یہ اوپر سے کیا کرے گا کارپلٹ بمم ہی کرے گا کشمیر میں کیا کرے گا اس سے زیادہ کیا کرے گا روز چار پانچ جو وہ شہید کرتا ہے لوگوں کو تو کیا کرے گا تو یہ مومد جو ہے انشاءاللہ 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 اس نے اپنے منطقی انجام کو پہنچنا اور مجھے میں نے دو دفعہ اندوسان گیا تھا ان سے میں نے کہا تھا اس وقت سے ڈرو جس دن کشمیر آزاد ہوا اپنے زورے بازوں پر اور تمہارے ٹکڑے نہ ہو جائے گی جی جس دن کشمیر آزاد ہو جائے اور تمہارے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ معاملات بھی چلتے رہے ہیں لیکن اگین ابھی تاک پومنٹ سلویشن نہیں نکلا برحل یہ جو آرٹیکل کا مسئلہ ہے یہ پانچ اگز دوزار اندیس کے بعد جو پورا مقبوضہ کشمیر ایک کشمکش کا شکار رہا ایک عقوبت خانے کا بقول موجودہ وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق صاحب کے نہ شہری آزادی رہی نہ انسانیت کا احترام رہا آرٹیکل تین سو ستر کا معاملہ ہے کیا اس کو بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کی اس کو ہم نے بریپ لی آپ کے لیے نکالا ہے ملائزہ کیجئے پھر آگے بڑھیں گے آرٹیکل تری سیونٹی جو ہے بنیادی طور پر انڈین کونسٹیٹیوشن کا حصہ تھا جس کو موڈی کی گارمنٹ نے اور پھر بعد ازاں ایک سپریم کورٹ کے جالی فیصلے نے سٹیمپ کیا کشمیریوں کا مسئلہ تین سو ستر رہا کبھی نہیں بنیادی طور پر جو کشمیری ہیں انہوں نے انیس جلائی انیس سو سنتالیس کو جلہا کے پاکستان کی قرارداد منذور کی تھی اس میں انہوں نے اپنی مندل کا تائین کر لیا تھا جب وہ امیر شاہ نے مجھے لیجسلیشن پیش کی تو اس لیجسلیشن کا مطلب یہ تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں ایسی آئینی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لاہ کے مطابق مکمل غیر آئینی ہیں جس کے نتیجے میں ستمبر دوہزار چوبیس میں اگر یہ انتخابات کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہندو وزیریاں لاہ کے دنیا کو یہ دکھائیں کہ جی دیکھئے یہ تو سارا پرابگانڈا تھا پچھلے جتنے بھی سال ہیں اور یہ اصل صورتحالی ہے جبکہ گراؤنڈ پہ یہ کتن پوزیشن نہیں ہے گراؤنڈ پہ یہ ہے پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد پورا مقبوضہ کشمیر ایک مسلسل قوت خانے کئی شکل اختیار کر بیٹھا ہے وہاں نہ کوئی شہری ازادی ہیں نہ کوئی انسانی زندگی کا اعترام ہیں کسٹوڈل کلنگز جاری ہیں دنیا جہان کا ٹارچر اور ریپ اس کی انتھک انمنٹ داستانیں وہاں پہ آپ کو ڈیلی بنیادوں پر نظر آتی ہیں جی ناظرین تو یہ اس حوالے سے ماضی میں بھی بہت سی گفتو شنید ہوئی لیکن کشمیر کا جو مسئلہ اور آرٹیکل تین سو ستر کے بعد کشمیروں کی حق خدرادی ہے جو چھینی گئی اس کو کیسے بحال کیا جائے گا پروگرام میں کچھ گفتو گو کریں گے فیلال بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور خان صاحب کی جانب خان صاحب اس کے بعد کچھ بات کریں خان صاحب ایٹی آئے کے حوالے سے جن کو انہوں نے نامزد کیا ہے محمود اچکزہی صاحب نے وہ ماضی میں بلوچستان کے حوالے سے ان کے مسائل کو کیسے اڈریس کرتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے لیکن مانولا کنیانی صاحب بیٹھے ہیں جو زیادہ اچھے سے اس بات کو بتا سکتے ہیں تو کچھ ان سے بات کرتے ہیں جی سر دیکھیں جی آپ نے سنا پرائی مینسٹر جو کشمیر ازاد کشمیر کیا ہیں صدر کی بات بھی سنیں لیکن یہ باتیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن حال نظر نہیں آ رہا آپ بتایا ہے مانولا صاحب آپ کا تجربہ ہی بہت زیادہ ہے پلٹیکل آدمی بھی ہے قانون کو بھی جانتے ہیں صدر سپریم کورٹ باہر بھی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن صدقان صاحب ہمارے کشمیرے نمان بیٹھے ہیں اور آج یہ کشمیر کا دن بھی ہے اور یہ ہمیں استحصال آیا جا ہے بدقسمتی سے ہمیشہ جو ہے اس دنیا میں جو رویہ ہے کہ کمزوروں پر جو طاقتوروں کے حربے ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسے فلسطین میں اسرائیل کر رہے ہیں اور کشمیر میں ہندوستان کر رہے ہیں اور بھی جہاں جہاں کمزور لوگ ہیں جو ان کی آواز دبائی جا رہی ہے رہاستوں کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے مگر یہ ایک بات ضرور ہے کہ ہمیشہ ہمارا قرآن پر قیدہ ہے اور ایمان ہے جو کمنفیتن کلیلتن غلبتیں کہ جو کم قوت والے لوگ ہیں ہمیشہ دنیا میں انہوں نے زیادہ طاقتورے لوگوں پر غلب حاصل کیا تو ہم اسی ایمان کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں اگر یہ جذبے سے جاری رہی اور کشمیروں نے خود سرنڈر نہیں کیا معذرت کے ساتھ اور ابھی تو جس طرح کا جذبہ ہے اور واقعی قربانی کی جذبہ ہے اور یہ جذبے بڑھ رہے ہیں اور دنیا میں بڑھ رہے ہیں دنیا میں دیکھیں پہلے کتنی ملک ہوتے تھے اب اس دنیا کے اندر کتنی ممالک پیدا ہو گئے ہیں تو میں گنوانا نہیں چاہتا ہوں وہ لمبی فیرست ہے آپ خود دیکھ لیں ہر دو تین سال دس سال پندرہ سال بعد دیکھتے ایک نیا ملک وجود میں آ جاتا ہے تو جذبے ہوتے ہیں اور یہ جدوجہد ہوتی ہے وہ جدوجہد کے نتیجے میں لوگوں کو اپنا حق مل جاتا ہے قربانیہ تو دینی پڑتی ہیں دنیا کے چاہے خلافت اسلامیہ بنا ہے چاہے اسلامی ریاست بنی ہے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی ہے تو یہ قربانی کے بغیر تو نہیں ہوا تو یقیناً اس کے پیچھے قربانی کے جذبے جاری رہے انشاءاللہ تو ہم یہ ضرور فتوات حاصل کریں گے اور مسلمان غالب ہوں گے اور پر شرط ہے کہ ہم اپنی ہیمان پر قائم رہے جیسے فلسطینی قائم ہیں اس اتحاد کے ساتھ جو فلسطینی کا ہے اس طرح کا ہم اتحاد کریں گے تو نتائج آئیں گے اب رسوہ ہو رہا ہے امریکہ اور اسرائیل دنیا جہار میں انٹرنیشنل کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دی اس کو ناجائز ملک کر آ دیا ہے ابھی تاکتہ ظلم جاری ہے ظلم جاری ہے مگر یہ کامہ بھی تو بڑی کامہ بھی ہے تو یہاں تو ہماری ایک لحاظ سے کمزوری معذرت کے ساتھ میں اپنے کمزوری ماننے چاہیے ہمارا جو خارجہ پالیسی ہے اس نے اتنا بڑا کرزمہ نہیں دکھایا کہ انیس اگست پانچ اگست دوزار انیس کو رک سکتے یہ ہماری اپنی کمزوری ہے ہمارے دنیا کے مسلمان ملکوں کے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اسلامی خطے کا مسئلہ ہے ہر جگہ پاکستان چونکہ پڑوس میں ہے پاکستان تو ہم پنے نہیں مانگ رہے پاکستان نے کہہ رہا ہے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا جائے جو اس سے پہلے ان کا ایک آزاد ڈومین تھا اس ڈومین کا فیصلہ کشمیری لوگ کریں اس کا ہندوستان ہے پاکستان کو حق نہیں پہنچتا ہے اس کا فیصلہ کریں یہ ایک جنیون بات ہے ان کا حق ہے پیدایشی حق ہے دنیا میں حق مانا جاتا ہے تو ہندوستان کا یہ غصبہ نے قبضہ ہے اس کے خلاف جو بھی جتوجہت ہو سکتی ہے ہمارا اقلاقی قانونی اور فرض ہے ہم اس میں اپنا قرارہ دا کریں آپ بتائیں آج تو بہت زیادہ وقت دن بہ دن بڑھ رہا ہے جذبہ لیکن کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں نیازی صاحب آپ لوگ پہلے تو میں روزنگی کا شکریہ بھی عدا کروں گا جس طرح وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے پروگرامات بھی کرتے اور بات بھی کرتے ہیں آج تو جذبہ تھا پورے پاکستان میں بھی اور باہر میں جو دنیا میں رہتے ہیں کشمیری ہو یا جو پاکستانی ہو وہاں پر بھی ایک جذبہ دیکھا گیا تو مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت کے حالات ہیں تو وہاں پر تو حالات انتہائی کشیدہ ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں وہاں پر اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا ہے وہاں پر اگر کوئی بات بھی کرے گا تو اس کو پبلیس سیفٹی ایکٹ کے طاعت گریفتار کیا جاتا ہے سوشل میڈیا وہاں پر بلکل بین ہے پرنٹ الیکٹروننگ میڈیا وہ بلکل بین ہے اگر کوئی صافی خبر بھی بناتا ہے اس کو تھانے میں پہلے جانا پڑتا ہے وہ خبر کو دکھانا پڑتا ہے جب وہ اوکے کریں گے تب وہ خبر جو ہے باہر آ سکتی ہے ورنہ نہیں آپ دیکھیں ہمارے کافی سارے جنرلسٹ ان کو گریفتار کیا گیا ہے آسف سلطان ہے اسی طرح کافی عرصے سے بند ہے فاد تھا وہ بھی ہے اسی طرح جو ہمارے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے خورم پرویز صاحب جس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے اس کو کئی سال سے بھارت نے بند کر کے رکھا ہے اگر پوری دنیا سے آوازیں بھی آ رہے ان کو رہا کیا جائے مگر بھارت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہماری حریت قیادت پانچ اگرس کے بعد کیا ہوا اس سے پہلے بھی جو گریفتاریہ ہوئی تھی اس کے بعد بھی دیکھیں آپ ہماری کل جماعتی حریت قارپنس کی پوری قیادت اس وقت جو ہے نظر بند ہے ان کو جس طرح ان نے بات کیا کہ کشمیری جو ہے ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے مرگوزہ کشمیر کے ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں ٹوٹے ہیں وہ لیڈر ہمارے نہیں ٹوٹے ہیں آپ دیکھیں شبیر حمد شاہ صاحب اٹھتیس سال اس سے جیل میں گزارے ہیں اور ابھی بھی جیل میں ہے مگر وہ نہیں ٹوٹ سکے یاسین ملک صاحب ایک ینگ ہے اور اس کو دیکھیں وہ نہیں ٹوٹ پائے ان سے اگر اس کو جو ہے فانسی کی بھی سزا کے طرف لے جایا جا رہا ہے مگر وہ نہیں ٹوٹ پائے اسی طرح جو ہے ہمارے جو ہے مسلطالم برسا پچیس سال اس کو ہو گئے ہیں مگر وہ ابھی نہیں ٹوٹ پائے ہماری خواتین رہنما آسیہ اندرہ بھی ہے سائبہ جو چوندیس خواتین کے ساتھ اس وقت تیار جیل میں نظر بند ہے مگر وہ نہیں ٹوٹ پائے آپ دیکھیں حالی میں انہوں نے جو ہے اگر مثال کہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے بھارت تو ان کو جو ہے جیلوں میں ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں نہ علاج مولوجی کی نہ اور کسی چیز کی آپ دیکھیں حالی میں انہوں نے یہ آپ دیکھیں ہفتے میں ایک دفعہ وہ گھر والوں کے ساتھ بات کرتے تھے ان کی اجازت ہی جیل میں جیتے تھے اب بھارت نے اس پہ بھی پابندی لگائے وجہ یہی ہے کہ وہ ٹوٹ جائے اب اس کا خاندان جو ہے ہزاروں میل دور ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے یہی نہیں ہماری حریت کا یاد ہے نہیں ہمارے کارکن ہمارے ہزاروں نوجوان ہیں جو بھارت کے مختلف جیلوں میں بند ہیں تو وہاں پر اگر کوئی پولٹ نہیں پاتا ہے کوئی ہزاروں میل جا نہیں سکتا ہے ان کو وہ فیسلٹیز دیئی ہیں ان کو توڑنے کے لیے ایسے وہ اقدامات بھارت کر رہے ہیں مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام اس بات سے نہیں ٹوٹے اور ابھی بھی ججبے کے ساتھ آزادی کی جنگ لٹ رہے ہیں اور دیکھیں بھارت میں اگر دس لاکھ فوجوہ رکھی ہیں اور پیرا اگر آپ دیکھیں پولیس اور باقی انٹیلیجنس ادارے یہ تیرہ چودہ پندرہ لاکھ بلی صحیح امتیاز صاحب بریک کا وقت ہوئی ہے خان صاحب چھوٹی سی وقفے کے بعد واپس آتی ہے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آیں گے سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کشمیر کے ایشو پر بات ہو رہی تھی اور امتیاز وانی صاحب حورت رہنمائے ہیں جو کہ بتا رہے تھے کہ قربانیاں اور کس طرح سے کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے جید و جہد کی ہے اور کبھی بھی ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے بیرل خان صاحب کی جانب بڑھیں گے خان صاحب بلوچستان کے حوالے سے بھی آپ آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ بلوچستان ہمیشہ سے بیک ورڈ سوبار آئے اور آپ نے ہمیشہ سے اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے اور کنانی صاحب کے ساتھ بھی اکثر یہ بات آپ نے کی ہے کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ کیوں حل نہیں ہوتے اس سے پہلے بھی آپ دیگر احنماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت نہیں ابھی تو آج کی پریس کانفرنس میں تو بلوچستان کو پریارٹی دی دے آج بات ہوئی ہے جی جو اس پی آر کی پریس کانفرنس تھی جی جتنی دلچسپی لے رہی ہے اور فہوج نے ٹاپ پریارٹی پہ بلوچستان کو رکھا صفحہ کی بات ہے میرے جنرل صاحب جو ہیں اس پی آر کے پرسنل جی پرسنل انٹویمیسی ہے وہ ترسے سے پریزاتی حوالے سے اسی بلوچستان کا حوال ہے نہیں بڑی اچھی گفتہ گھوکی ان کو بلوچستان کا حوالے سے کافی دلچسپی بھی ہے کافی معلومات بھی ہے اور نیچے لے وال تک اچھا ابھی تو ماشاءاللہ جنرل بن گئے اچھا یہ نئی بات آپ بتا رہے ہیں کبھی محکہ نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ نوائندہ خصوصی اشتیاک گوندل موجود ہیں جو پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے ان سے کوڑی تھوڑی سی ہم جان لیتے ہیں ڈیٹیل میں کہ کیا کیا پوائنٹس تھے جن کو آج ہائیلائٹ کیا گیا پریس کانفرنس میں پھر آگے بڑھتے ہیں جی اشتیاک ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا جی اشتیاک حریت ہے تر اللہ کے شکر بلکٹی ٹائک تینکیو وری مچ تو کیا آج بڑا بڑی زبردست پریس کانفرنس تھی اور بلوچستان کو بہت ٹاپ پہ رکھا گیا تو کیسے دیکھتے ہیں کیا چیزیں اور جو ضروری تھیں آج جی سر بلکل آج کی واقعی بڑی اہم پریس کانفرنس تھی اور اس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بڑی اہمیت اس لیے بھی تھی کیونکہ کافی ساری کنفیوزن تھی اور ایک بھام پھلایا جا رہا تھا کچھ فیک نیوز تھی اس کی بیس پر بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیکیورٹی آپریشنز کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے جو ہندوستان ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم برپریت کرتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیز کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گبادر میں جو اتجاج ہوا اس پر بات ہوئی پھر کچھ افسران کا جو کوٹ مرشل ہوا تھا اس پر بھی بات ہوئی اور اس کے ساتھ نو مئی کے حوالے سے بھی بات کی گئی تو بنیادی طور پر میرے خیال ہے کہ چار پانچ بڑے اہم نکات تھے جس کے اوپر آج فوج نے اپنا جو ایک نقطہ نظر تھا اس کو بیان کر دیا ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دو تین دنوں سے مختلف تجزیہ کار چل رہے ہیں اور اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے ایڈیالہ جیل سے بانی چیرمنٹ پی ٹی آئی کا ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں فوج اپنا نمہندہ مقرر کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر آئے ڈی جی آئی اس پی آر نے بڑا واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ نو مئی سے متعلق فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی اور اس کی بنیادی طور پر تو پھر یہی وجہ ہے کہ بڑا واضح طور کے اوپر فوج نے بتا دی ہے کہ کوئی بات چیز نہیں ہوگی اور جو نو مئی کے اندر کردار ہیں ملوث ہیں ان کو لازمی طور کے اوپر اور یقینی طور کے اوپر سزائیں ملیں گی دوسرا سر دشت گردی کے خلاف جو پاک فوج کی قربانی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ اس سال یکم جنوری سے لے کر اب تک یعنی کہ پانچ اگرس دوہزار چوبیس تک تائیس ہزار چھے سو بائیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز یعنی کہ خفیہ اطلاعات پر مبنی آپریشنز کیے گئے ہیں تو یہ جو سامنے انہوں نے عداد شمار رکھے اس کے پیش نظر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی کتنی بڑی تعداد کے اندر دہشت گرد ان کے سلیپر سیلز اور سولکار موجود ہیں جو کہ تئیس ہزار چھے سو بائیس آپریشنز ہمیں آٹھ ماہ کے اندر کرنے پڑے اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم آخری پندرہ دنوں کی بات کریں تو بائیس ہزار پینٹالیس جو ہے وہ خفیہ اطلاعات پر مبنی آپریشنز کیے گئے جس میں چوبیس دہشت گرد ہلاک ہوئے اور روزانہ کی بنیاد پر سو سے زائد انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے جاتے ہیں اور مجموع طور پر جنوری دوہزار چوبی سے لے کر اب تک ہمارے ایک سو انتالیس افسر اور جوان جو ہے وہ شہید ہوئے تو ایک طرف فوج جو ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر قربانیاں دے رہی ہے اور دوسری طرف اگر اسی طریقے سے فیک نیوز کا سارا لے کر جو تھا پروپیگنڈا پھیلا کر جو ہے وہ اس طریقے سے فوج مخالف بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ فوج کی اس سے بڑھ کر توہین نہیں ہو سکتی اور سر پھر تحریکیں طالبان پاکستان ہم ایک دہشت گرد تنظیم کا نام سنتے تھے آج بڑا واضح طور کی اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ اس کو تحریکیں طالبان پاکستان نہیں کہیں گے کیونکہ یہ کوئی تحریک نہیں اور نہ تحریک اس طرح ہوتی ہے اس لیے اس کا نیا نام جو ہے وہ فتنال خورج رکھا گیا ہے اور جو باقی دہشت گرد ہیں ان کو بھی خورج کہا جائے گا اور اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ یہ جو خورج ہے اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو مسلمانوں کی سیاسی تاریخ تھی اس کے اندر یہ والے لوگ متواتر اور مسلسل بغاوتیں کرتے رہے اور یہی کلدم جماعت یہ کر رہی تھی تو اس لیے اس کا نام بھی انہوں نے کہا کہ فتنال خورج جو ہے وہ رکھا جائے گا اور اس کے حوالے سے حکومت نے اور جو وزارت حکومت نے وزارتوں اور جو سرکاری محکمیں ہیں ان کو بڑا واضح طور کے اوپر حکمات بھی دیئیں کہ اس کو آپ فتنال خورج کے نام سے دیکھیں گے اور پکاریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیجیٹل دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کا انفرنس کے اندر ذکر کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو دیجیٹل دہشت گردی ہے اس کے خلاف قانون اپنا راستہ جو ہے اب وہ نہیں بنا رہا مطلب اس طریقے سے جس طریقے سے جو جو لوگ دہشت گردی ڈیجیٹل دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں ان کو اس طریقے سے سزائی نہیں مل رہی یہ تصاب نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا یہ چار پوائنٹس تو یقینی طور کے اوپر اہمیت کے عامل تھے لیکن جو فوج کی اوپر تنقید کی جاتی ہے آج اس کا بھی بڑا کھل کر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا گیا کہ جب پاک اف وانٹ سراد اور پاک اران سراد کے اوپر آپ فینسیں یعنی خاردار تار لگا رہے تھے تو اس کے بعد ایک توقع تھی کہ یہاں پر دہشتگردی کی کاروائیاں رک جائیں گی سمگلنگ رک جائے گی جی 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 صحیح اشتیار اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا ناظرین نے جس طرح سے اشتیار نہیں بتایا کہ ہر معاملے پر بات ہوئی اور ڈیجیٹل دہشتگردی کے حوالے سے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کافی اس پر امفیسائز کیا گیا تھا لیکن کوئی ایس سچ کاروائی سامنے نہیں آئی تو اس پر بھی آج بات ہوئی ہے خان صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو اشتیار گئے جو ذکر کیا جو آج پریس کانفرنس میں بات ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی کہا ہے یا چیئرمن پی ٹائی نے ہی کہا ہے کہ اپنا نمائندہ فوج مقرر کرے ہم اپنا نمائندہ مقرر کریں گے پھر ہم فوج سے ہی مذاکرات کریں گے جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل کیوس بھی بنا ہوا ہے کہ سیاست جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس سے بات کیوں نہیں کرتے پہل محمود اچکزہی صاحب کو انہوں نے نام نومینٹ کیا ہے اور ان کی میں ایک آپ کے ساتھ ہی نشیز دیکھ رہا تھا ایک پروگرام میں اور محمود اچکزہی صاحب پہلے تو میں ان کی وہ چیز دکھاؤں گا جو بلوچستان کے حوالے سے آپ وہی ایشوز ایڈریس کر رہے ہیں جو اور آج فوج نے بھی ان کے بارے ہیں بات کی آپ یہ پہلے ان کو بتا رہے ہیں کہ فوج نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ جو بلوچستان ہے وہ ترقی نہ کرے تو بڑے امپورٹن پوائنٹ ہے ناظرین یہ ملاحظہ کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں رول آف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے زرداری صاحب آپ نے دور اقتار میں ایک دفعہ گئے بلوچستان ایک دفعہ ہی نہیں گئے آپ دوسروں کی طرف مجھے ہو نہ کریں میں کسی بھی نہیں بھولوں گا نہیں لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کبھی ان کو یہ نہیں کہے گی کہ بلوچستان میں آپ پانی موجہ نہ کریں اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں کرنا چاہیے ہم خود پولٹیکل سسٹم کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے تاکہ کسی کو انٹروین ہی نہ کرنا پڑے فوج کبھی نہیں کہے گی کہ آپ پانی کا انتظام نہ کریں آپ ہسپتال نہ بنائیں آپ مجھے چیزیں نہ کریں نیازی بھائی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی بیمار بھائی ہے تو میں ارز کر رہا ہوں بلوچستان کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ابھی یہ ہے پانی ہسپتال ہر مسئلہ وہ ہے جو کے بنیادی ضرورتیں ہیں میں ارز کر رہا ہوں جس صوبے کی عبادی آپ کے پنجاب کے ایک زلے کے برابر ہو اس کے لئے اسپتال بنانا کونسا مشکل کام ہے اس کے لئے سکول کا بندبس کانا ایک زلے کو تو ویسے بھی آپ ٹھونس کے پڑھا سکتے ہیں سارے زلے کو سکسٹیز میں بلوچستان نے بلوچ علاقے نے آپ کے تمام ملک کو گیس دی آپ کے کارخانیوں سے چلے آج بھی مرری بکٹیاں عورتیں خاشاک جمع کر کے روٹی پکاتے ہیں جی خان صاحب اس میں جو محمود اچھکزی صاحب ہیں بلوچستان کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں لیکن آج بھی وہی معاملات ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی فوج کو آکر یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بلوچستان کی پرفارمنس کیسی ہے نہیں ابھی فوج زیادہ انٹریسٹ لے رہی ہے جی خلان صاحب بھی اس بات کے حامی ہے دیکھیں یہ تو عارضی انتظام ہے نی جو فوج جو کر رہی ہے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں ہمیشہ سے فوج کر رہی ہے بدقسمت ہی ہے آیو خان کی ترقی کو ہم یاد کرتے آج کہ جناب تربلہ ڈیم بنایا آپ کا گڑو کا ترمل پاور بنایا اس طرح جو ہے ملک کی معیشت کو ترقی دی مگر یہ تو کوئی حل نہیں ہے نی ملک عوام نے بنایا ہے تو عوام کوئی اس میں کردار آدھا کرنا چاہیے اگر پچتر سال سے یہ ہم فوج کی ذمہ داری ڈالیں گے اور وہ اپنا جو کام ہے اس سے ظاہر بات ہے ڈائیوٹ ہو جائے گا آدھا ملک چلا گیا تمام ہمارے دفاعی طاقت کے باوجود تمام ہمارے اتحاد کے باوجود ہم متحد نہیں ہو سکے تو آج بھی ہم اس ملک میں ترقی سے زیادہ معذرت کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں تمام قوم جس کا ہمیں کمی نظر آ رہا ہے آپ کے ٹی وی پر اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ما شاء اللہ پاکستان کے بندھن ہیں آپ پاکستان کو جوڑنے والے ہیں آپ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم دور دراز سے آتے ہیں ہو سکتے ہیں ہماری باتوں میں تلخی ہو اس وقت روڈ اور سڑکی شنی ہے اس وقت قومیتوں کو لوگوں کو پشتون کو بلوج کو سندھی کو ملانی کے ضرورت محبتوں کی ضرورت محبتوں کو ضرورت اس طرح پانی بیٹھتا ہے نا نظر آتا ہے تھنڈا تھنڈا پانی تلخی نہیں آنی چاہیے سورج کی چمک نہیں آنے چاہیے بارش کا کترے محبتوں کترے پڑھنے چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسری جڑے دیکھو پاکستان لوگوں نے کس قربانی سے بنایا خون دے کر بنایا آج پاکستان میں لوگ ایک دوسری کا خود خون باہر ہیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا اس کو ہم ترقی تو نہیں کہہ سکتے ادھر آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں ایک طرف لوگ لڑائی کر رہے ہیں جگڑے کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں اب اس حقیقت کو ہم چھپا نہیں سکتے میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جگڑے کرنے والا ہوں میں تو شروع سے پاکستان کی وعدت کا حامی ہوں وفاق کا حامی ہوں ترقی کا حامی ہوں اگر مسائل ہیں وہ مسائل سب اسکول بنانے سے اسپطال بنانے سے پانی مہیا کرنے سے ختم نہیں ہوگا اس کے لئے محبت کے دروازے کھولنے ہوں گے محبت کی کھولنے پڑیں گے لیکن یہ بھی چیزیں ضروری ہیں نہیں یہ تو وہ سب زیادہ فوج نہیں کی یقینی میں یہ تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کو گیس مل ہے زیولہ کے دور میں بلوچستان کو ہارمنی مل ہے کسی اور کے دور میں سرداروں کا جو ایک قسم کا ٹائکون ہے وہ معذرت کے سوائے چند کے مشرف نے خود کہا تھا تین سرداروں کے علاوہ میرے ساتھ ہے بدقسمیتی سے جو ان کے ساتھ ہے انہوں نے مسائل کریٹ کیے ہوئے انہوں نے وسائل پر قبضہ کیا ہوئے ان تین سرداروں کو تو کچھ بھی نہیں ملا انہوں نے تو ایک نظریہ اور فکر دی ہے باقی وسائل کا جو ضیع ہے وہ تینی لوگوں کے سرپرستی میں ہو رہا ہے جن کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ اداری جو پسند کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہارمنی لانا پڑے گا سب کو آنٹ بورڈ لینا پڑے گا بڑی امبورٹن بات ہے خان صاحب یہ کہ یونین ہوگا اتفاق نظر آئے گا تو معاملات بہتر ہوں گے اچھا عزیز صاحب کو میں ایک اور خان صاحب دکھانا چاہتا ہوں چونکہ یہ تحریک انصاب ایک بڑی پارٹی اور ان کے اس وقت ریپیزنٹیٹیو کے طور پر فوج سے بات کرنے کے لئے تیار بھی ہیں تو اس حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی حدود سے نکلے گا وہ مجرم ہوگا بہرحال ان کا سٹانس پہلے بھی کلیر ہی تھا یہ باپ اس کی مزید وضاعت کر سکیں گے دیکھنے کے بعد کہ یہ کیا بات تھی ایکچولی اور اب یہ تیار ہے فوج سے بات کرنے کے لئے تو ابھی بھی اسی سٹانس پہ قائم ہے پہلے کوئی اور سناریو تھا ناظرین یہ ملائزہ کیجئے جو انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی ڈکٹیٹرشپ تو ہونی نہیں چاہیے اور جمہوری پاکستان کی یہی ایک ریپریزنٹیشن ہے اس کے علاوہ کسی بھی دارے کوخواب عدلی آیا فوج ہے اگر وہ اپنی حدود کراس کریں گے تو مجرم ہوں گے ملائزہ کیجئے پھر آگے بڑھتے آئین میں ڈیفائن ہے اگر جوڈیشری دیکھیں ہم نے اپنے عوام کو یہ بھی بتانا ہے یعنی کہ ہم فوج کی ڈکٹیٹرشپ کی خلاف ہے نو ہم نے اپنے عوام کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جوڈیشل ایکوٹیویزم اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جوڈیشری کی وہ ہوتی ہے بلدستی یا ڈکٹیٹرشپ ہم نے اس کے خلاف اسرکوں پیانا ہوگا یا اگر کوئی نوازشریف کوئی محمود کوئی صدر خان میازی اس پاگلپن میں مبتلا ہو جائے کہ مجھے اتنے سو لوگوں کی حمایت حاصل ہے لہذا میں ابو اللہ ہوں میں ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کروں گا ہم نے اپنے عوام کو ٹریننگ دینی ہے نو ڈکٹیٹرشپ ویڈر فرم اسٹیبلشمنٹ ویڈر فرم جوڈیشری ویڈر فرم پولٹیکل پارٹیز جمہوری پاکستان ہر ایک جواب دے قانون کے سامنے ایکوالیٹی بی فور لاؤ خان صاحب آئین میں ہے اور حدود کا تعین کیسے ہوگا یہ سوال ابھی بھی پینڈنگ ہے اس پر بات تھوڑی سی کریں گناہ صاحب بریک کے بعد ناظرین ایک چھوٹا سا وقت ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین عشق خان صاحب یہ جو عشق زہیر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے پہلے تو یہ بڑے کلیر تھے اس پروگرام کی حد تک اگر بات کریں لیکن آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ ابھی پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پر یہ سامنے آ رہے ہیں اور فوج سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں یہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف ہے جو نومینٹ کی ہے سمجھدار آدمی ہے پولیٹیکل آدمی ہے معاملات کو سمجھتے ہیں وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ چلنا جانتا ہے کیوں ہوں میرے خیال میں خان صاحب نے میں نے جو کچھ دیکھا ہے تبدیلی کی اپنے بیان میں اس نے کہا کہ میں نے ان کو پولیٹیکل ٹاسک لیا سیاسی مذاکرات کریں فوج کے حوالے سے جو پہلے بات آئی تھی وہ شاید لیکن کنانی صاحب فوج تو جیسے آج بھی ابھی اشتیاغ بھی بات کر رہے تھے بڑے کلیر ہیں کہ نومائی کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رویہ تبدیل نہیں کیا جائے گا صد آئین پاکستان میں ممانت ہے فوج کا سیاست وہ کیسے عمران خان صاحب ہی کیسے فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم سے مذاکرات کریں تو آئین ہی طور پر ان کے حلف کے خلاف ہے وہ تو مذاکرات کر ہی نہیں سکتے باقی یہ جو نومائی ہے یہ ہر وقت کہتے کیوں ہیں اس کو کوئی ایڈوائزر ایسے پتہ نہیں ملے ان کو آئین پڑھنا چاہیے وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست سے میرا تعلق قائد اعظم نے کہا کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں اور نہ ہونا چاہیے انتظامی معاملات میں نومائی ہے ماملن جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک انتظامی معاملہ ہے فوجداری معاملہ ہے وہ الگ ہے اس پر اگر فوج بات کرتی ہے یا عمران خان سے کوئی ڈائلاغ ہوتا ہے اس ایشو پہ وہ تو ٹھیک ہے نو مئی کے حد تک فوج اور عمران خان کے درمان بات کیونکہ ایک وہ فریق ہے ظاہر بات ہے ایک فوجداری جرم ہے اس پر اگر وہ بات کر کے اپنی ایکسپینیشن دیتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے فوج سے بات کرے گا جرم ان کے وقوع ان کا ہی دائرہ دائرے میں آتا ہے اس حوالے ٹھیک باقی سیاسی معاملات میں قانون آئین کے مطابق پارلیمنٹ ہے سیاسی لوگ ہے حکومت ہے رائٹ اور رانگ ہم تو کہتے ہیں لیجٹیمیٹ ہے یا نہیں ہے تب بھی جو ہے آپ کو کہتے ہیں ڈیجیو رو یا ڈیفیکٹو آپ اس کو ہم اس کو فرض کو ڈیجیو رو کہتے ہیں آپ اس کو ڈیفیکٹو سمجھ کے اس سے بات کرو اپنی بات کرو مگر آپ کا فوج اور بھی آرمی چیف آ کے بات تو نہیں کر سکتا کرے گا تو آئین کی خلاف ہے تو ہاں جو ڈیشری ہے اس کے اندر جائیں جیسے ابھی معاملات جا رہے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ کافی اچھے فیصلے بھی آ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سبر کرنا چاہیے اپنے اداروں پر بھروسہ کرنا چاہیے کوئی دشمن نہیں ہے وہ سکتے ہیں ذہن اور سوچ کا فرق اگر عمران خان آج نو مہین کے حوالے سے کہے دے کون سے کیا مات آ جائے گا کون سے ہندوستان کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں اگر کہے دے یہاں مجھ سے ہو گیا میں معافی مانگتا ہوں قوم سے معافی مانگتا ہوں یہ فوجی ادارہ کوئی فوج کو وہاہر کا تو نہیں ہے ان کے گھر میں ایک جرم ہوا ہے آپ خدا نہ کوئی آتا میں کوئی جرم کرتا ہوں آپ کے اس ادارے میں تو ظاہر بات ہے میں آپ سے معافی مانگوں گا یہ آپ کا ادار ہے آپ کی توہین ہوئے آپ نے آپ ہرٹ ہوئے میں معافی مانگتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں تاکہ معاملات جو ہے الجنی کے بجے سلو جائیں انا کا مسئلہ نہ بنائیں یہ حقیقت ہے کہ بھئی لوگ گھسے رائٹ اور رنگ تو گھسے ہیں تو اس کا ایک معافی ہوتا ہے سلوٹنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن سلوٹنے نظر نہیں یہ ایف و ایڈ بٹ میں بات کرتے ہیں ایف و ایڈ بٹ نہ کریں نہیں کمیشن بنائیں آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں پہلے ہم دیکھیں گے یہ زیادتی والی بات ہے اس پر تو میری راہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے سیاسی سیاسی لحاظے اس وقت عمران خان ایک حقیقت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیوں جی کشمیر کے حوالے سے کشمیر کا نبیو پاکستان میں تلیکشن ہوئے کشمیر کے اندر ہی میرا کہلے اس کی امیت زیادہ ہے عمران خان دیکھیں عمران خان کی احمد ہے کشمیر میں بھی ہے سب لیڑوں کی ہے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہاں پر وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں اور وہ یہی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک اتحاد قائم کرے اور جس طرح ہم نے کوشش بھی کی ہم کل جماعتی حریت کانفرس نے پچھلے دنوں آٹھ جولائی کو کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی کا نکات کیا جس میں ساری پولٹیکل پارٹی جس میں پیپولٹ پارٹی ایم کی ایم تحریک انصاف ٹی ایل پی اور بہت ساری ایسی جماعتیں جو وہاں پر اسیسٹ کرتی ہے وہاں پر ان کو ہم نے دعوت دی اور بہت بڑی ریلی کا نکات کیا جس میں پاکستان کے جنڈے اور جو ہے آزاد کشمیر کے جنڈے لے کے آئے تھے اور سب نے تقریریں کی اور سب نے کہا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر کے بارے میں ہی بات کی اپنی اپنی بات نہیں کی اتحاد کے طور پر ساری پولٹیکل پارٹی جس طرح پہلے کہا گیا مفترف ٹی وی چلنوں پر بات ہوتی تھی جس میں کشمیریوں کو بھی ایک دچکہ لگتا ہے جب یہاں سے کوئی بات جاتی ہے کہ کشمیر کو اس نے بیچا کشمیر کو اس نے بیچا تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہے اور خاص کر میڈیا پر جس طرح باتیں ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہے کشمیر کو اس سے پس ہو جاتے ہیں مگر جب ہم نے اوزن دیکھا وہاں پر کراجی میں جب ساری پولٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ آئی ہم نے وہاں پر ایک کامیاب جو ہے وہاں پر جو کل جماعتی حوریت کانفرنس نے ایک کامیاب ریلی کا نکات کیا اور پوری پارٹین کو جو ہے یک جا کیا تو کشمیرین کو بھی ایک واضح پیگاہ مل گیا کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام اور پاکستانی پولٹیکل پارٹی ہے مگوزہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے اور ان کا جو ایک ہی نعرہ ہے جس طرح گلانی صاحب کا نعرہ تھا ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے اسی طرح وہاں پر بھی یہ نعرے گونجے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن ایک ہے جو مانواللہ صاحب ہمیشہ آپ کہتے ہیں پولٹیکل لوگ وہ تو مجھے کبھی نظر نہیں آتا کہ جو سارے پولٹیکل لوگ بیٹھیں گے اس لیے ہر ایک مفادہ تھا ہر ایک کہتا ہے میرے مفاد میں میرے روٹی دو ہے ایک کیوں ہوتا ہے وہ دو پارٹیوں نے ایک قبضہ کیا وہ بال اس کو دیتا ہے زرداری صاحب نون اس کو دیتا ہے یہ ملک سب کا ہے کنینی صاحب سے تھوڑی سی بات یہ بنگلہ دیش میں جو ایک سرکمسٹینس بنا ہے اس کو کہیں یہ جبر کدشتہ پندرہ سال سے حکم رانی کر رہی تھے اور انتقام کی انتہا کر دی یعنی جو پاکستان اور اسلام کے ہمی لوگ تھے جو پاکستان جب پاکستان ایک تھا وہ ظاہر پڑ اب ملک کی وفادار تھے انہوں نے ان کو جمع اسلامی والوں کو چن چن کے بڑھ بڑھ لیڈروں کو پاسی دی فاشسٹ قسم کی خاتم تھی فاشسٹ یہ خدا کے مقافت عمل میں گرفتار ہوئے ورنہ سیاست ہے وہ ان کا معاملہ ہے بنگلہ دیش ہمیشونی ہے کیونکہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مگر ہم فاشزم جو ہے کہیں پر بھی ہو انسانیت کے بھی خلاف ہے انسانیت کو تنظیم نے آوازیں اٹھائیے اب تو ان کے اس الیکشن کو بھی ریکنائز نہیں کیا تھا بینلہ قومی طور پر ابھی جو تیسری بار جیت کیا آئی تھی اس کو کسی دنیا کے ملک نے ریکنائز نہیں کیا چوتھے انتخابہ تو اس وقت چوتھے انتخابہ تو میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا ایک قسم کا غصہ تھا جو ایک جیسے ایو خان کے وقت میں بیس ٹوڈنٹس نے ایک تبدیلی لائی تھی ایک سلوگن اٹھایا تھا اور ادھر بھی سٹوڈرز نے سلوگن اٹھایا اور اس سلوگن کے تنہیجی میں پورا ملک بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے تو باقی ان کا نظام جو ہے جمہوری ہے سیاسی ہے ہم کافی بھالک لوگ ہیں بنگالی بہت زیادہ بھالک ہیں اس معاملے میں اور ان کے آرمی چیف نے بھی اچھی تقریر کیے اور یوں نہ قومی حکومت کی بات کیے شاید ادھر بھی ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ قومی حکومت اس کا حال ہے صحیح صحیح بہت شکریہ خان صاحب ناظرین صاحب کو وزیر اطلاع برائے جائے صحیح صحیح خان صاحب چونکہ ہمارا ناظرین روز ٹی وی کا یہ خاصہ ہے کہ پانچ اگر کی آزان براہ راست نشر کی جاتی ہے اسی کی بدولت پروگرام بھی ہم کچھ منٹ خان صاحب پہلے اس کو ختم کریں گے میں اماناللہ قرنانی صاحب کا بہت شکریہ گزار ہوں امتیاز وانی صاحب حریز راہ نمایہ کشمیر پروگرام شرکت کے لئے خان صاحب آپ کو بہت شکریہ اور جیسے بھی اماناللہ صاحب نے بات کی اسینا واجد صاحب کے بارے میں چہتر سالہ اسینا واجد صاحب نے دوزار نو سے بنگلہ دیش میں حکومت کرنا شروع کی اور ابھی تک ان کی حکومت جاری تھی اور یہ جس چوتھے انتخابات کا ذکر کیا ہے یہ کسی مخالفت کے بغیر اس میں کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے کیونکہ ملک کی جو مرکزی اپوزیشن جماعت نیشنل پارٹی تھی اس نے انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا تھا اور عالمی سطح پر بھی اس کا بائیکارٹ کیا گیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ پاور اور جو یونٹی عوام نے دکھائی اس کی بدولت آج یہ چینج قوز ہوا اب یہ پوزٹیو ہوگا نیگٹیو ہوگا اس کے کونسیکونسیز کیا ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا اور پاکستان میں کس قسم کے چینج کی ضرورت ہے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا پروگرام کو وہ ختم ہوا اگر پروگرام میں خان سب کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اب تک لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ